اسلام علیکم کیسے آپ سوال ہوگی آپ سوال خرید سے ہوں گی یہ ویڈیو سپیشلی میری ان سیڈنٹس کے لیے ہیں جو فرس ٹائم ویڈچول انیورسٹی میں اگزیم دے رہے ہیں جن کا پہلا سمسٹر ہے ویڈچول انیورسٹی کے اندر اور وہ فرس ٹائم آن لائن سٹیڈی سسٹم میں انرول ہوا ہیں اور پہلی بار وہ آن لائن پیور دیں گے تو کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں ان کے لیے ان کا اگزیم اٹینڈ کرنے کے لیے کس طرح چیزوں کو منیج کرنا ہے یہ بتانے کے لیے یہ میری ٹوٹلی ویڈیو بیس کرے گی جو پہلے سمسٹر کے سٹیڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ کافی زیادہ سپیشل ویڈیو ہوگی ان کے لیے جن کا پہلا سمسٹر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں اگزیم کے بارے میں جس بھی سبجیکٹ کا آپ کی اگزیم ہو اس کے بارے میں وہ ایسے کی پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ کو بہت ہیل فل کرتے ہیں دورنگ اگزیم اینیوشن جب آپ اگزیم اٹینڈ کر رہتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بڑا ہیل فل ہوتا ہے موسٹلی آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا ہے آپ کو انسٹرکٹر بتاتے ہیں آپ کو کوئی اور یوٹیوپر میں نہیں سننا کسی یوٹیوپر نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو یا کوئی آپ کو جو آپ کے دوست احباب بھی ہیں وہ بھی ایسی انفرمیشن آپ کو نہیں دیتے جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ میں اگاہی پیتاؤ برحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی سب سے پہلے میں آپ کو جو پیٹرن ہے وہ سمجھا دوں کہ میٹم کا پیٹرن کیا ہوگا آپ کا کیا کہتے ہیں سپنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل سکسٹی منٹس ہوں گے مطلب ایک گھنٹہ ہوگا اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم مطلب آپ ہوتا ہے تو آپ کو آپ کا جو سوفٹر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے جو کوچن آپ نے سیو کی ہوتے ہیں وہ ہی جسٹ آپ کے سیو ہوتے ہیں جو آپ نے سیو نہیں کی ہوتے وہ آپ کے رہ جاتے ہیں تو اگر آپ نے پیپر سیو نہیں کیا تو میبھی کیا کہتے ہیں ایشو نہیں ہوتا لیکن جو آپ نے کوچن سیو کی ہوتے ہیں وہ آپ کے سمجھ ہو جاتے ہیں اور جو آپ نے سیو نہیں کی ہوتے وہ آپ کے رہ جاتے ہیں تو کوچش کیجئے گا کہ دو مینٹ تین مینٹ پہلے آپ کو جو پیپر ہو وہ آپ کلیر کر کے مطلب روائز کر کے بیٹ جاؤ کہ میں نے سارے ویور کر لیا ہے چیک دو تین مینٹ پہلے ہی بات کر رہا ہوں یہ اچھا نیکس آج آپ کے باس ٹوٹل کسٹنز کتنا ہوں گے آپ کے باس جو ٹوٹل کسٹن ہوں گے میں ہر سب بیلکت بات کر رہا ہوں ہوں گے ہم پہ 32 کسٹن ہوں گے اچھا ان 32 کسٹنز میں آپ کے باس ٹونٹی سیونز ایم سی کیوز ہوں گے ان 27 کسٹنز میں سے آپ کو جو بیسٹ ٹوٹل کون گے وہ کونٹ ہوں گے آپ کے فائمینل رزولٹ میں ریپیٹ ٹونٹی سیون ہوں گے ان میں سے بیسٹ بیسٹ میں جو آپ پہ ٹھیک ہوں گے آپ کے ٹونٹی ٹو ایم سی کیوز وہ کونٹ ہوں گے آپ کے فائمل یزلٹ میں آپ کے ٹنٹی سیون grassesetera ،loud جسٹنی ٹھیک ہے اس ٹونٹی ٹونٹی ٹھیک ہے باقی کے کونٹ نہیں ہو گے مجھے سیم اے پھر آپ کے تین شورٹ کسٹن�وں سنن میں سے آپ نے دو اٹمٹ کرنے ہیں تین شورٹ کسٹن میں سے آپ نے دو شورٹ کسٹن اٹمٹ کرنے ہیں اور ایک آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہو معاشر ایک آپ چھوڑ بھی سکتے ہو اگر آپ تیس طرح بھی attempt کرتے ہو تو حرج نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایک کی چوائز ہوتی ہے آپ ایک دو attempt کر سکتے ہیں ایک چھوڑ سکتے ہو then آپ کے جو long questions ہیں وہ دو ہوں گے ان میں سے آپ نے ایک attempt کرنا ہوگا آپ ایک چھوڑ سکتے ہو اچھا میں آپ کو یہاں پر short اور long ایک suggestion دوں گا کہ آپ کوشش کیجئے گا آپ سارے کے سارے questions attempt کرنے کے کوشش کیجئے گا time کو manage کیجئے گا اور اس بات کو سمجھنے کے کو کیا کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا attempt کرنے کی کوشش کیجئے گا ہرے question کو اور تینوں تینوں short کو دونوں long کو اس کا وجہ یہ ہے کہ جس question میں آپ کے زیادہ max ہوں گے i repeat جس question میں آپ کے زیادہ max ہوں گے وہ ہی آپ کا count ہوگا جس میں کم max ہوں گے وہ count نہیں ہوگا اب یہ بات ہے مجھے کیسا بتیں یہ ابھی آپ نے ڈیٹھی نہیں آپ کے سامنے نہیں ہے پیپر پیٹرن آناؤنس کیا تھا تو before the ڈیٹھی دون نے بتایا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی اس بار آپ کے element سے اس طرح ور کر گا آپ کی جو marking scheme ہوگی ہوگی اس طرح وہ اس طرح اس بیس پر کام کر گی تو یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھا دی میں نے paper pattern کے لحاظ سے اب آجیں time کو کیسے manage کرنا ہے 60 منٹ کے اندر یہ چیزیں کافی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو manage کرنا 60 منٹوں کو بڑا مشکل کام ہوتا ہے اب مشکل کس لی ہوتا ہے mcqs تو بندہ چلو جی کر لیتا ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ mcqs پہلے دس منٹ میں کار لیتا ہے یا پہلے بیس منٹ میں کار لیتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا لگتے ہیں پیس منٹ لگ جاتے ہیں mcqs پہ پندر منٹ لگ جاتے ہیں دس منٹ پہ لگ جاتے ہیں لیکن ان کے جن نے paper کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے دس یا پندر منٹ لگتے ہیں mcqs میں جو اچھا ریڈ اوٹ کر گاتے ہیں ہینڈ اوٹس کو ٹھیک ہے اور جو تکے مار ہوتے ہیں تکے مار پشارے بیٹھے رہتے ہیں ان کے بیس منٹ آدھا گھنڈے بھی لگ جاتا ہے mcqs پہ صرف اب نیچے آجیں آپ کے شورٹ کوشن اور لانگ گوشن کو آپ نے کیسے کرنا ہے دیکھیں میری سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوپی کر لینا ہے آپ کے لیمیس پر جو آپ کا سوفٹر ہوگا آپ کو وہاں سے آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ نے ورڈ میں پیز کر لینا ہے سارے سے atlet ج miseramentی вид våرڈ میں آپ کے تین شورٹوں اversion دو لوگ اُن کو وڈ فائل میں کوپی کرنے کوپی کرنے کاب آپ نے ورڈ فائل میں کے آنسر ٹرائب کرنے ہیں ورڈ فائل میں کے آنسر ٹرائب کرنے ہیں آپ آنسر ٹرائب کرنے ہیں ساروں کی ٹائم کو منیج کرنا ہے ٹائم کو دیکھتے رہنا ہے بار بار ٹھیک ہے آپ جب آپ اپنے ورڈ پر کام کر رہے ہوتے تو آپ کو ٹائم کا نئیمت دیلتا آپ نے ہر دو تین منٹ بعد اپنے ایلم ہے جو آپ کا ایکزیم سوفٹر ہے اس کو اپنے دیکھتے رہنا ہے کہ وہاں کتنا ٹائم رہتا ہے ابھی ٹھیک اچھا پھر اگر آپ نے دو شورٹ کر لیے ہیں اور لانگ رہتے ہیں آپ کے اپنے شورٹ کر لیے ہیں جو شورٹ والا سیکشن تھا وہ آپ نے اٹیمٹ کر لیے ہیں اب آپ کے لانگ والا سیکشن رہ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو شورٹ آپ نے کسٹن سالو کر لی ہوں گے ان کو جہاں سے کوپی کر کے اپنے ایکزیم سوفٹر میں پیسٹ کر کے ان کو سیو کر دینا ہے ای ریپیٹ جو جو کسٹن آپ نے اٹیمٹ کر لی ہوں ان کو کیا کرنا ہے پہلے تو کوشش کر نہیں کہ اب سارے ایک ہی بار کر لوگر نہیں ہوتے کہیں رک جاتے ہو میرے آپ کو یاد نہیں آرہا آپ کو نہیں سمجھا رہی جو پہلے آپ نے سالو کیوں ہیں کسٹن ہیں اپنے ورڈ فائل پہ ان کو کوپی کر کے آپ کی جو ایکزیم سوفٹر اس میں جا کے ان کو ٹھیک سے دیکھ کے پیسٹ کرنے ہیں یہ نہ ہو کہ کوششن کا کوششن اور انری چانسر آپ نے اور پیسٹ کیا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے وہاں پیسٹ کر کے ان کو سیو کر دینا ہے پھر آپ کے جو رہ جائیں گے ان کو بھی آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے کیا کہتے ہیں آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اس کو آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور صورت کرنا ہے اور ہاں ایک یہاں پہ ٹرک میں آپ کو جہاں بتا دوں کہ لیٹ سپوز آپ کو کسی کوشن کا آنسر نہیں آرہا لیٹ سپوز کسی کوشن کا آپ کو آنسر نہیں آرہا اور سمجھ جاری میں کہاں سے لکھوں لکھنا بھی لازمی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا کوششن ہے نا آپ نے کہ جو امسی چوز سالو کیوں گے ان امسی چوز میں سے اس کا آنسر پر ڈھونڈنا ہے وہ کس طرح سے ڈھونڈنا ہے لیٹ سپوز آپ کو کسی چاہتا ہے what is bite what is bite just for example آپ نے جو کوشش کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو bite کا کرو مل جائے کہ bite کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ پہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ virtual university میں یا اس لیول پہ آپ bachelor کا ڈگری کر رہے ہیں master کا ڈگری کر رہے ہیں تو اس لیول پہ آپ کا رٹہ نہیں دیکھا جاتا same to same answer نہیں دیکھا جاتا آپ کا concept دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا concept کتنا concise ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ bite کے related آپ کو کوئی انہوں کو مل جائے کوئی انہوں کو answer میں کوئی انہوں کو clue مل جائے کہ bite ہوتی کیا ہے پھر اس کے related آپ اپنی ورلک میں بے شک خود سے چیزیں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے بے شک آپ خود سے ایڈ کر لیں bite is a memory that is you to store the integer یا whatever جو کچھ بھی مطلب آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اپنے لحاظ سے اس کو منبریڈ کر کے آپ اپنے لحاظ سے اس کو answer sheet میں اس کو ایڈ کر دیں اب اسے ہوگا کیا کہ آپ کا جہاں آپ خالی blank چھولنے والے تھے جہاں آپ کو zero marks ملنے والا تھا یہاں آپ کے کچھ نہ کچھ لکھنے پر بے شک آپ نے غلط لکھا ہو کچھ نہ کچھ لکھنے پر آپ کو ایک marks یا دو marks آپ کو مل جائیں گے zero marks ملنے سے بہتر ہے کہ ایک نمبر مل جائے بندے کو یا دو marks مل جائیں یا point five marks مل جائے پھر میں یہی suggest کروں گا آپ کو کہ جو کسٹن آپ کو نہیں آرہا کوشش کریں کہ آپ کو mcqs کے جو questions یا ان کے answers ہیں ان میں کوئی نکوئی crew آپ کو مل جائے جسے آپ اپنے answer ایک بیل کر سکیں ایک scenario بیل کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں آپ نے اس طرح اس کو اپنے exam answer کو questions کو solve out کرنا ہے اچھا اب آ جائیں کہ آپ نے time تو کیسے manage کرنا ہے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پہلے mcqs سے start لینا ہے mcqs سے start لے کر آپ کو جو جو mcqs آتے جا رہے ہیں آپ نے وہ کرتے جانا ہے جو جو آپ کو نہیں آ رہا ان کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے جو جس کا mcqs آپ کو نہیں آ رہا اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے next پہ جا رہا ہے پھر اسی طرح کرتے جانا ہے جو آپ کو آ رہا ہے ٹھیک ہے جو نہیں آ رہا اس کو skip کر دیں جو آ رہا ہے ٹھیک ہے جو نہیں آ رہا اس کو skip کر دیں پھر ہوگا کیا جب آپ یہ سارے کر لوگیں مطلب ہوگے آپ نے 27 میں سے 20 mcqs یا 10 10 کا لیے باقی رہ گئے آپ کے پھر آپ نے چلے جائے questions پر آپ نے questions کرنا ہے questions کو copy کر کے آپ نے ورڈ فائل میں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا ایک phase ختم ہو گیا ایک phase آپ کا یہاں پر ختم ہو گیا آپ کو جو mcqs آتے تھے وہ اپنے attempt کر لئے جو آپ کو نہیں آتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیئے آپ نے questions کو copy کر کے ورڈ فائل میں پیسٹ کر دیا اب next یہاں پھی کیا کرنا ہے آپ نے اب اب آپ نے دوبارہ آجانا ہے اپنے mcqs پر پہلے mcqs سے آپ نے شروع کرنا ہے اور read out کرتے جانا ہے جو آپ جو آپ نے blanks مطلب جو آپ نے select save نہیں کیا تھے جو آپ نے skip کیا تھے وہ آپ کو مل جائیں گے وہاں پر تو ان کو بیٹھ کے آرام سے read out کرنا ہے اور تماغ لڑنا ہے کہ اس کا answer کیا ہوگا ٹھیک ہے آرام سے پھر اس کو choose کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں آرہے وہ والے اگر آپ دو تین چار پھر بھی رہ جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں آرہے آپ کو کون سے ہوگا آپ ان کو وہیں پہ skip کر دینا ہے وہیں پہ چھوڑ دینا ہے آپ نے آجانا اپنے ورڈ فائل میں ورڈ فائل میں آ کر آپ نے یہ short question ہے جو آپ کے long question آپ نے ان کو attempt کرنا ہے جب آپ ان کو attempt کر لیں جب ان کو solve کر لیں ان کو solve کرنے کے بعد آپ نے ان کو copy کر کے وہاں پہ paste کر دینا ہے وہاں پہ save کر دینا ہے پھر آپ کے جو آ جائیں گے جو رہتے تھے وہاں پہ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو انسر ملے اگر پھر بھی نہیں ملا تو ملتا جلد کوئی بھی ایسا تو کمارنا ہے کہ اس کے نزدیک نزدیک آپ کا جو answer ہے وہ فائل کریں جس سے چانس سے زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو answer ہے وہ ٹھیک ہو تو یہ ساری باتیں یہ سارے tips یہ ان نیو سنوٹس کے لیے ہیں جو فرس ٹی ایمورسٹری کے exam دے رہے ہیں ایسا 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 فرس میسٹر والوں کے لیے میری ایک اور بھی میرے یوٹیوب چینل پر میٹرم ایمپورٹن لیکچرز کی پریلوس کے اندر ڈیفرنٹ سبجرٹ کے ایمپورٹن لیکچرز پڑھے ہیں وہاں جا کر آپ ان کو دیکھیں اور وہاں سے آپ کو لیکچرز کی تاریخ کریں جو جو ہاں نے بتائے ہیں کہ ایمپورٹن ہے I hope ایٹری پرسنٹ پیپر میں گنریٹی کہتا ہوں کہ ان میں سے آتا ہے جو ہاں نے پیپرز بتائے ہوئے ہیں جو لیکچرز بتائے ہوئے ہیں بہرہاں یہ تھی آپ کی آپ کے لیے ایک بڑی ہی فائدہ ویڈیو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کسی کو کچھ کوئی نیجی کمیٹ کر دیں میرے پیج کا کسی میں میڈ ٹیم ملتے نیچے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتے نیکس دی میں تب تک کہیجئے اللہ حافظ